سار یہ اکثر احباب کی ہی شکایتیں ہوتی ہیں کوئی کہتا ہے بچہ بیمار ہے کوئی کہتا ہے بیٹی کا رشتہ نہیں آرہا ہے کوئی کہہ رہا ہے جوب نہیں مل رہی ہے کوئی کہہ رہا ہے کاروبار ٹھپ پڑ گیا ہے کوئی کہہ رہا ہے کرزہ نہیں اتر رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے گھرے لوٹینشن اور پریشانیاں ہیں ساری تو میرے بھائی یاد رکھے نا یہ ہر کسی کے ساتھ ہوتے ہیں یہ زندگی کا لازمی حصہ ہے دکھ مصیبت پریشانیاں اور زندگی میں اتار چڑھاؤ یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی نے کچھ ہم پر کر ہی دیا ہے سب سے پہلے ہمیں اپنے اللہ پر ایمان رکھنا چاہیے جب تک میرا اللہ نہیں چاہے گا دنیا کچھ بھی کرے ہم پر اس کا کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے لیکن اگر یہ ساری مصیبتیں یہ ساری پریشانیاں یہ دکتیں اگر ہماری تقدیر میں لکھی ہوئی ہیں تو میرے بھائی آپ لاکھ جتن کر لیں ان دکتوں سے آپ بچ نہیں سکتے ان کو آپ ٹال نہیں سکتے مگر ہاں ان تمام پریشانیوں سے نکلنے کے لیے اور ان مشکلات سے نجات پانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں آپ کو کچھ دعائیں سکھائی ہیں کہ اگر آپ یہ دعائیں پڑھیں گے تو اگر یہ چیزیں تقدیر میں لکھی بھی ہوئی ہیں تو آپ ان سے جلدی سے آپ نجات پا جائیں گے چھوٹکارہ حاصل کر لیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب بھی کوئی پریشانی آتی تھی اور کوئی غم آپ کو لاحق ہوتا تھا تو آپ اکثر و بیشتر یہ دعا پڑھا کرتے تھے یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیس یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیس یا حیو یا قیوم یہ اللہ کے دو صفاتی نام ہیں بڑے پاورفل نام ہیں اس دعا کا مانا ہوتا ہے کہ اے ہمیشہ زندہ رہنے والی اور قائم رہنے والی ذات یعنی اے میرے پروردگار میں تجھ سے تیری رحمتوں کے واسطے سے مدد طلب کرتا ہوں میرے مالک میں مشکلات میں گھیرا ہوا ہوں میری مدد فرما اور مجھے ان مشکلات سے نجات عطا فرما آپ کی جو بھی پریشانی ہے آپ اس دعا کو کسرت کے ساتھ پڑھیں اور اللہ سے اللہ کی رحمتوں کے واسطے سے دعا مانگیں انشاءاللہ آپ کی پریشانیاں دور ہوں گی